ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے اگلا سبق آج کا سبق ہے ہمارا سولہ پھر کوشش کرو بہت ہی اچھا سبق ہے اور بہت ہی کیا کہتے ہیں سمجھنے کے حساب سے بہت اچھا اور اسلا کے حساب سے بہت اچھا ہے ذہین ذہن اور حافظہ دماغی قوتیں ہیں بعض دماغ قدرت نے ایسے بنائے ہیں کہ ان میں یہ قوتیں تیز ہوتیں وہ باس میں مدھم جس کا ذہن تیز ہوتا ہے وہ بات کو جھٹ پٹ سمجھ سکتا ہے جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے وہ پوراں یاد کر لیتا ہے اور دیر تک یاد رکھ سکتا ہے ذہین و حافظہ یہ ہو بھی ایک خداداد نعمت ہے مگر جب تک انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا کوئی فائدہ نہیں اس سے حاصل نہیں کر سکتا اس کا شکر محنت اور کوشش ہے دیکھو ایک چالاک گھوڑا ایک میل کا بھی سفر تے نہیں کرتا جب تک دھان پر بندہ ہے ایک امدہ پورزو کی گھڑی پورزو کی گھڑی ہر وقت نہیں بتاتی جب تک کوکی نہیں آتی ایک تیز رو کشتی دریہ کے کنارے کبھی نہیں پہنچتی جب تب اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتی یہی حال ذہن اور حافظہ کا ہے وہ کیسا ہی اچھا ہو مگر بدن کوشش اور محنت کے کچھ سود مند نہیں مطلب کوشش ضروری ہے ایک معمولی ذہن اور حافظہ کا آدمی اگر پورے طور سے برابر کوشش کیے جائے تو وہ ترقی کی دوڑ میں اچھے ذہن اور حافظہ والوں سے پیچھے نہیں رہتا لیکن بڑی بدخسمتی کی بات ہے کہ جن کو خدا نے اچھا ذہن اور حافظہ اتا کیا وہ اکثر اپنی تیزی کے غرور میں کافی محنت اور پوری کوشش نہیں کرتے اسی سبب سے وہ مات کھا جاتے ہیں مگر جو محنت ہی کو راز سمجھتے ہیں اپنے کام کے دھن میں لگے رہتے ہیں وہ کیسے ہی غبی ہو پھر بھی بازی جیت لیتے ہیں آؤ ایک صحیح صحیح قصہ سنائیں جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لوگ یہ کوشش کے ذریعے ہی غبی لڑکا ایک مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا وہ قصہ یہ ہے کسی قصہ کے مدرسے میں ایک لڑکا تھا نیاہید غبی نیاہید کن ذہن اس کو آموقتہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا ویعادت خسلت کا برا نہ تھا کھراری اور شریر بھی نہ تھا بدشوق بھی نہ تھا البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پوری کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا اسی سبب میں نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضگی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو یہ ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنی ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھیپتا تھا یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں وہ لڑکوں کی اسی خوشی اور دل لگی حرگیت نصیب نہیں ہوتی تھی روز بر روز اس کی ناومیدی بڑھتی جاتی تھی اور میں اکثر خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنا پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا ایک روز صبح صویرے مکتب میں حاضر ہوا اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی مگر خدا کی مرضی یوں ہی تھی کہ یہیں صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہوئی آج اس کو عاموقتہ بلکل یاد نہ تھا استاد نے جتنے سوال کی ان میں سے ایک قوی صحیح جواب نہ دے سکا جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا تم خوب کوشش نہ کروگے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکوگے وے لڑکا یہ سن کر نہایت غمزدہ نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا اور اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمتہ تمام بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا نہایت مایوس ہوگر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹا تھا چھپکے چھپکے کہنے لگا کیا کوشش کرو مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں شاید پڑھنا میرے مقصوم میں نہیں اس کے ہم سبق نے کہا بھائی جان یاد نہیں رہتا تو کچھ مزائقہ نہیں کوشش کرو اور پھر کرو مر خدا کے واسطے حمد نہ ہارو لڑکے نے جواب دیا صاحب کوشش تو کرتا ہوں مگر سب اکارت ہو جاتی ہے اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں آتی کہ پڑھنا چھوڑ دوں اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا اے عزیز جو ہو سو ہوا سو ہوا اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا مگر مہربان ہم نشین کے اس صدا نے کہ پھر کوشش کرو پھر کوشش کرو اس کا ڈھار باندیا اب وہ ایک بار پھر کوشش کرنے پر مستید ہو گیا رفتہ رفتہ اسے معلوم ہوا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے پھر تو اس کی حمد بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ازبر کر لیا یعنی یاد کر لیا وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا خزانہ پا لیا اس کو زیادہ خوشی اس بات کی دیگے وہ آئندہ بھی اپنا ہر ایک سبق کو اچھی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو یاد کر سہی گا وہ جلدی سے اٹھا اور بہت عدب کے ساتھ استاد کے زامنے جا کھڑا ہوا استاد اب کیا چاہتے ہو لڑکا جناب میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجئے استاد تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو آدھا گھنٹہ دی تو نہیں گزرا کہ تم نے سنانے کھڑے ہوئے تھے مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے بے شک جناب اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا مگر اب تو خدا کے فضل سے میں اچھی درہ سنا سکتا ہوں اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک جواب دے سمجھ استاد خیر سناو لڑکے نے تمام سبق اس سیرے سے اس سیرے تک فرفر سنا دی اور سب ٹھیک سنایا نہ کچھ بھولا نہ کچھ رکا جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اسی طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں تو میں ایک لائق طالب علم بنوں گے پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہے تو دیکھا انسان جب کسی چیز کی کوشش کرتا ہے تو اسے ملی جاتا ہے اب دیکھیں اس کے کچھ الفاظ مانی ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں پھر کوشش کرو ذہن سمجھنے کی قوت حافظہ یاد رکھنے کی قوت خدرتی خدا کی دیوئی تیز رو تیز رفتار آتا دینا اور بھی کن ذہن جس کا ذہن اچھا نہ ہو ذلت رسوائی ہولناک خطرناک مایوس ناومید مقصوم تقسیم کیا ہوا مزائقہ حرج ہم نشی پاس بیٹنے والا صدا آواز مستعد تیار الفاظ بہت سے لفظ ذہن نشین سمجھ مایا ازبر پکہ حفظ بشاش خوش فضل مہربانی لائق قابل سود مند فائدہ دینے والا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت اچھے ہیں سمجھ مایوئے ہیں اگر ابھی بھی کوئی پریشانی یا ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ